بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے نل سٹیٹ ڈوپس کے بارے میں کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے اس طرح اس کی یوزز یا انڈیکیشنز کیا ہے کہ ہم کن 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 کنڈیشنز میں استعمال کریں گے اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس یعنی اس کے نقصانات کیا کیا ہے اور ہاو ٹو یوزز کی کس طرح سے ہم استعمال کر سکتے ہیں فل ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم اس کو عبارے میں دیکھتے ہیں تو ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ساتھ بے راکان کو کرے تک نہیں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ویورز ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نل سٹیٹ ڈروپس کے بارے میں یہ ایک انٹی فنگل ڈرگز ہے جو کہ یعنی ایٹ ورز بیٹ ڈیمیجنگ دی سلوال آف کنڈیڈیا فنگس یعنی یہ ایک انٹی فنگل ڈرگز ہے جو کہ فنگس جو یہ جو فنجائی ہے اس کی جو سلوال ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے یعنی اس کو کھل کرتا ہے فنجائی کو ختم کرتا ہے اب ہم اس کے کمپوزیشن دیکھتے ہیں تو اس کے کمپوزیشن میں ہے کہ نیسٹارٹین یعنی اس کا فارمولہ ہے نیسٹارٹین اب ہم اس کی یوزیز یا انڈکیشنز کے بارے میں دیکھتے ہیں ایک کے اس کے استعمالات کیا ہے یعنی ہم کن 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 کنڈیشز میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کہ اورل کنڈیڈی اسز اور ترش یعنی اورل کنڈیڈی اسز یا ترش میں ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو فنگل انفیکشن ہوتا ہے موہ کے اندر اس کی تیجیسے والیٹ فیجز آتی ہے زبان کے اوپر یا آپ کو دیکھ سکتے ہو زبان کی پر والیٹ فیجز آ گئی ہے اسی طرح آدھر ایریاز آف ماؤت جو ہے اس میں بھی آ سکتے ہیں یا تروٹ یعنی گلے کے اندر کوئی کنڈیڈی ایسیز انفیکشن ہے یعنی فنگل انفیکشن ہے تو اس کے لئے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس طرح ماؤت آلسر یعنی موہ کے اندر کوئی چالے وغیرہ آ گیا ہو یعنی ریڈنس وغیرہ آ گیا ہو موہ میں زخم وغیرہ ہو گیا ہو تو اس کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح انٹسٹانل کنڈیڈی ایسز ہو گیا ہے یعنی پیٹ کے اندر کوئی فنگل انفیکشن ہو گیا ہو اس کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر میدے کے اندر ہوا ہو تو اسی صاحب سے پھر اس کو دیکھا جاتا ہے اس طرح اگر انٹسٹانل کے اندر ہو گیا ہو تو پھر اسی صاحب سے اس کو دیکھا جاتا ہے اس کے لئے ڈاکٹر جو ہے وہ ڈوز وغیرہ ریکمینڈ کرتا ہے تو یہ اس کے کنڈیشن کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی فنگل انفیکشن کے لئے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم اس کی سائیڈ ایفیکٹس کا دیکھتے ہیں کہ اس کی سائیڈ ایفیکٹس میں کیا کیا ہے تو ریشیز وغیرہ کا آنا ریشیز وغیرہ آسکتے ہیں اس طرح ڈائریا وغیرہ ہو سکتا ہے ناز یا ومیٹ ہیں یعنی الٹی متلی وغیرہ کا آ جانا اس طرح ایبڈامنل پین یعنی پیٹ میں درد وغیرہ اس سے آسکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں جو پانچ سال سے اوپر جو لوگ ہیں وہ فور ٹو سیکس ایمل یعنی دن میں تری ٹو فور ٹائمز استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے کم عمر کے جو لوگ ہیں پانچ سال سے کم لوگ ہیں سو وہ ٹو ایمل جو ہے وہ تری ٹو فور ٹائمز پر اڈی اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک ڈراؤپر آتا ہے اس میں بقیدہ لکھا ہوتا ہے کہ 1 ایمل 2 ایمل 3 ایمل اس حساب سے پھر آپ بچوں کو وہ جو ڈوز آپ کو ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہوتا ہے آپ نے ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے جو ہدایت آپ کو ڈاکٹر نے دی ہو اس کے حساب سے آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے اندر ڈروپر آتا ہے اس میں 1 ایمل 2 ایمل 3 ایمل اس طرح لکھا ہوتا ہے تو جو آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہو اس حساب سے پھر اگر ون ایمل آپ کو ڈاکٹر نے بتایا ہو تو وہاں تک جو لائنے وغیرہ لگی ہو تو ون ایمل تک آپ نے وہ فل کر کے بچے کے مو کے اندر ڈالنا ہے ڈاکٹر نے آپ کو ٹو ایمل بولا ہے تو اس کا مطلب ایک ایمل آپ مو کی ایک سائٹ پر ڈال لیں ایک ایمل مو کی دوسری سائٹ پر ڈال لیں اس طرح سے پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو ویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ چاہت بلا ایکن کو کلک کریں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک برورت پہنچ سکیں شکریہ